میں نے کیا کہا ہو آپ نے سنائی نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے میں نے ایسا نہیں کہا کہ بھارت سب سے سمرودش آلی دیش ہوگا بھارت سب سے سکھی دیش ہوگا اور سکھی ہونے کے لیے سب سے زیادہ سمرودی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ سمرودی رکھنے شد تو عرشائی پیدا ہوتی ہے یہ آواز ہے بھارت کے چوتھے پردھان منتری مرارجی دیشائی کی جن کی ایک خاص آدھا ہوتی تھی کہ اگر ان سے کوئی پرشن کیا جائے تو اس کا اتر بھی پرشن سے ہی شروع ہوا کرتا تھا انیس سو ستتر سے انیس سو ناسی تک بھارت کے پردھان منتری رہے مرارجی دیشائی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سخت قسم کے گاندھی وادی تھے اور دیوانگی کی حد تک ایماندار تھے ایک بار ان پر دکشنپنتھی یعنی رائٹسٹ ہونے کا عروپ لگا تو انہوں نے مسکرہ کر جواب دیا تھا جی ہاں میں رائٹسٹ ہوں کیونکہ I believe in doing things right بھارت میں راجنیتک روپ سے مہتوہ کانگشی ہونا بہت اچھا نہیں مانا جاتا ہے لیکن دیشائی نے پردھان منتری پد گرہن کرنے کی اپنی اچھا کو کبھی نہیں چھپایا کلدیپ نیر یاد کرتے ہیں گیا مرارجی کے گھر پر مرارجی کے گھر میں کانتی بھائی ان کے لڑکے تھے وہ کہنے لگے شاستی کو کہو نہ کہ بیٹھ جائے کیونکہ میں شاستی کے ساتھ سمجھا جاتا تھا پر نزدیک ہے ہار جائے گا اس وقت میں نے ایک سٹوڑی کی کہ مرارجی ڈیسائی دوسری دن میں سینٹر ہال میں گیا تو لوگوں نے کہا دیکھا میں نے شاستی کو جتوا دیا نا میں نے کہا کیوں کہتے ہیں اس سٹوڑی سے لوگوں نے مرارجی کے خلاف بہت گھرنا ہوئی ابھی اس بچارے کی ہڈییں تھنڈی نہیں ہوئی اور اس نے اپنا کلیم شروع کر دیا جب مجھے کامراج ملے تو انہوں نے مجھے ہاتھ میں لیا کہتے ہیں تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ تو جب آیاں واپس لوگ کے تو کہتے ہیں میں شاستی کے گھر سے بہت دفعہ فون آیا ہے کہتے ہیں نو مور سٹوری بس ہو گیا بات ختم ہو گئی تو میں نے انمیٹنگ لی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مدد کی لال بہدور شاستی کے دیہاند کے بعد بھی انہوں نے پردھان منتری بننے کی کوشش کی لیکن پارٹی میں انہیں پریاب سمرتن نہیں مل سکا اندرا گاندھی نے انہیں اپ پردھان منتری اور ویت منتری کی ذمہ داری سونپی لیکن جلد ہی ان کے بیچ مد بھیج شروع ہو گئے مشہور پتکار اندر ملہوترا یاد کرتے ہیں اندرا جب اس کو بولنے لگی مراد جی نے کہا اندرا میں لیکن ہے اندرا میں اندرا نے اندرا نے اندرا لے اندرا نے اندرا نے کوئی امکہ un یہاں تک ہوا کہ جب پروہیبیشن کا انہوں نے دلی میں بھی ذکر کیا تو میں نے اخبار میں لکھ دیا کہ کانگریس کے راشتپتی پت کے امیدوار بینکوں کے راشتری کرن اور پریبی پرس کے مددے پر اندرہ گاندھی سے ان کا ٹکراؤ اس حد تک بڑھا کہ اندرہ گاندھی نے ان سے ویت منتری کا پت لے لیا اس وقت ان کا غصہ چوان پہ تھا چوان نے کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہے گا لیکن اس نے ووٹ کیا کامراج بغیرہ مراجی کے ساتھ ان کے ایڈوائزر پی این حکسر صاحب انہوں نے کہا کہ دیکھئے چوان کو کچھ پت کیئے اب اس کو بعد میں دیکھیں گے اب مراجی کو نکالی تاکہ کوئی اس کو پرسنل لڑائی نہیں کہے یہ ہماری آئیڈیولوجیکل لڑائی ہے تو انہوں نے مراجی کو یہی چیٹھی لکھی کہ میں جاتی ہوں آپ کا کام بڑھ اچھا ہے لیکن آپ کیونکہ جو ایکنومک پولیسی میں تاہ کر رہا چاہ رہی ہوں وہ آپ کو پسند نہیں ہے تو I don't want to bring the burden of doing it on you I am taking over I am taking over your portfolio of finance but you please stay as deputy prime minister بالکل صحیح بات انہوں نے کی جب جنتہ پارٹی جیت گئی تو مراجی دیسائی کو بھارت کا چوتھا پردھان منتری بنایا گیا اور اس میں بہت بڑی بھومکانے بھائی آچارک کرپلانی اور جے پرکاش نارائن نے جب جنتہ پارٹی جیت گئی تو اس وقت پارٹی میں مجاریٹی جگجی من بابو کی تھی لیکن پارٹی نے کہا کہ بھئی یہ سارا کام کرپلانی کو دیا جائے اور جے پرکاش جے پی کی مومنٹ کے تھے تو میں نے بعد میں جے پی کو پوچھا جگجی من بابو کا تھا مجاریٹی آپ اسے بننے دیتے اور یہ مراجی بھائی تو کہتے ہوئے ملے لیے بڑی ایک سنکت کی بات تھی لیکن اب اس نے تو ایمرجنسی کا ریزولوشن پیش کیا تھا پارلیمنٹ میں تو اب اس کو تو نہیں نا بھنا کر سکتا تھا جے پی وہ سمجھتے تھے کہ پاپولاریٹی میں ان سے زیادہ ہے اور وہ خود چاہتے کہ میں پاپولاریٹی ہوئے نہیں اتنے میں نے بلکہ کہا ایک دفعہ کہ میں ابھی پتنا میں تھا تو جے پی بہت ناراض تھے بہت دکھ میں تھے کیا ہو رہا ہے ہندوستان کا دیش کا تو میں نے کہا مراجی بھائی آپ کو چانا چاہیے پتنے میں تو ابھی گانڈی کو ملنے نہیں گیا تھا تو یہ کیا ہے مراجی دیسائی نے دیوانگی کی حد تک شراب بندی کا سمرتن کیا ان کی اپنا مطر پینے کی وقالت بھی ادھکتر بھارتیوں کے گلے نہیں اتری جانے مانے پتکار جارڈ ورگیس نے اپنی آتما کتھا فرس ڈرافٹ میں مراجی دیسائی سے جڑا ایک دلچسپ قصہ بیان کیا ہے جب وہ بھارت کے اپردھان منطری ہوا کرتے تھے جب مراجی دیسائی اپردھان منطری تھے تو وہ مشہور ارتشاستری لکشمی کانت جھا کے ساتھ کینیڈا کے دورے پر گئے مراجی دیسائی لکشمی کانت جھا کو کافی مانتے تھے اس سمیہ کینیڈا میں ایک اور آئی سی ایس افسر سی ایس ونکٹرہ چار بھارت کے اچھا یکت تھے ایک دن کام جلدی ختم ہو جانے کے بعد جھا اور ونکٹرہ چار نے مراجی دیسائی کو منایا کہ وہ ایک نائٹ کلب میں چلیں دیسائی نے پہلے تو مو بنایا لیکن ان دونوں نے ترک دیا کہ جن چیزوں کا آپ ویرود کرتے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے اور ان کا انبھاؤ کر لینے کے بعد آپ بہتر ڈھنگ سے ان کا ویرود کر پائیں گے بہرحال تینوں لوگ ایک نائٹ کلب میں پہنچے بیٹھتے ہی ایک لڑکی نے مراجی سے پوچھا آپ کیا پینہ پسند کریں گے مراجی نے بیرخی سے جواب دیا میں شراب نہیں پیتا لڑکی نے مراجی بھائی کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے چوہل کی یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساتھی آپ کے سامنے سوبر رہے ستبد مراجی دیسائی نے لڑکی کو رفا دفا کرتے ہوئے کہا مجھے لڑکیاں پسند نہیں ہیں اس پر وہ لڑکی بولی پھر تو آپ سجن پورش ہو ہی نہیں سکتے مراجی دیسائی نے بینا کچھ پیئے نائٹ کلب سے اٹھنے کا فیصلہ کیا اور جھا اور ونکٹرہ چار کو بھی بے من سے وہاں سے اٹھنا ہی پڑا پردھان منتری بننے کے بعد انہوں نے بھارتی ویدی سیوہ کے نٹور سنگھ کا اس لیے برٹن سے زامبیا تبادلہ کر دیا کیونکہ ان کی نظر میں انہوں نے برٹن میں اپنے کارکال کے دوران آپاتکال کا سمرتن کیا تھا جب زامبیا کے پردھان منتری بھارت کے دورے پر آئے اور نٹور سنگھ نے بھارت کے اچھائیوکت ہونے کے ناتے ان کے ساتھ بھارت آنا چاہا تو مراجی دیسائی نے اس کی انہمتی نہیں دی میں نے کہا پریسیڈنٹ کاؤنڈا سے میں تو نہیں جا سکتا میں نے کہا یہاں بہت بڑا اثر ہوگا کیونکہ یہ جا رہے ہیں پرائیم انسٹر اور چار کےبین انسٹر ہیں میری زمان دیا چھوڑی میں سب چلے گا جب میں اترا تو یہ دنگ رہے گے کہ بھائی کیسے آگئے تو مجھے بلایا صبح اٹھ بجے میری وائیف نے درائیف کی ہم رہتے تھے اپنے فارم میں میری مدرلو کے ساتھ وہ تھی مراجی کے ساتھ جنتا باٹی میں تو صاحب جیسے ہی میں پہلا تو نمبر ایک سب در جینگ روڑ کا برا حال دو بھی گار لگنا تھا بلکل جہاں اندرائی جی کی ستڈی وہاں بیٹے ہوئے تھے اور وہاں ایک اس پہ اپنی ایک گیلے کپڑے سوک رہی تھے تو کہا اچھا آپ آگئے بھگر بھائیں تو میں نے کہا صاحب آپ نے کھا تھا آٹھ بھائی آجا ہوں تو میں آگیا ہوں کہ نہیں آپ نہیں دلی کیسے آگئے تو میں نے کہا آپ دیکھیں پوچھ تو لیتے آپ پر میں نے کہا مجھے تو محلو ہے آپ نے لگ دیا تھا کہ مجھ نہیں آنا تو آپ سمجھے انتیس سال سے یہ ہو رہا ہے اچھا میں نہیں آتا تو میری کیا پوششن ہوتی زیمبیاں کے اندر کوئی بات نہیں کرتا یہ آپ نے سال نہیں کیا پھر صاحب کہا کہ آپ اس ٹروریس انکومو سے کیوں بل رہے ہیں انکومو تھا مجھے تو مجھے پوششن ہوتی لیکن عام لوگوں کے لیے کٹھور مراجی دیسائی اپنے گھر والوں کے لیے اتنے ہی مت بھاشی تھے مراجی دیسائی کے پر پوتے مدوکیشور دیسائی یاد کرتے ہیں ہم باہر کھیل رہے تھے کمبائی میں اور کسی نے مجھے پوچھا کہ گھر میں مراجی بھائی آپ کو بہت ڈانٹتے ہیں کیا تو مجھے یہ بہت پچترہ لگا کیونکہ گھر میں مراجی بھائی کا وردن بہت ہی الگ تھا بہار لوگ مانتے تھے کہ مراجی بھائی بہت ہی کڑک ہے مراجی بھائی بہت ہی پرنسپلڈ ہے جو ایک بار من میں کچھ آ جائے تو اس کے بعد وہ من نہیں بدلیں گے پر گھر میں ان کا بیوار بہت ہی الگ تھا گھر میں بہت پریم سے سبی کے ساتھ باتچیت کرتے تھے ہمارے ساتھ کھیلتے تھے اور بچپن میں تو بھول ہوتی ہے میں تو بہت بدماج تھا اگر ہمارے طرف سے کچھ بھول ہوا کرتا تھا تو پریم سے سمجھاتے تھے کبھی ڈانٹے نہیں تھے مراجی دیسائی کا دربھاگ تھا کہ جنتہ پارٹی کی شروعات سے ہی اس میں ٹوٹ شروع ہو گئی مراجی دیسائی چرن سنگھ اور جگ جیون رام کے بیچ پہلے دن سے ہی نہیں بنی مراجی دیسائی ویسے تو سارچنک جیون میں اوچھتا مابدند کے پکشدھر تھے لیکن پتر مو سے وہ بھی اچھوتے نہیں تھے پہلے دن جب میٹنگ ہوئی رام لیلا گراؤنڈ میں اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفیس کی جس میں موجود تھا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں انڈو سوویٹ ٹریچی کو تبارہ دیکھوں گا کہ اگر اس میں کچھ ٹوزز ہیں جو ہمارے حق میں نہیں ہیں تو میں ان کو چیج کر دوں گا یا ختم کر دوں گا اس کے بعد کیا ہوا کہ موسکو گئے تھے مراجی مراجی ایک دن جہاں جہاں گئے ہیں وہ بیٹا ساتھ گیا ہے واپسی میں وہ پرائم میسٹر کا پلین کچھ حرصے کے لیے تہرہ تہران میں کیوں کہ کانتی بھائی دیسائی اتر رہا چاہتے تھے اور وہ کچھ بزنس وغیرہ کر رہا چاہتے تھے ہندو جاز جو وہاں جمعہ ہوئے تھے اس سے بہت حگامہ ہوا اس دیش میں اس کے کچھ دن بعد اٹل جی کے الفاظ ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا تھا پھون آیا ان کے پرینسپل سیکسٹری کا کہ سر آپ پرائم میسٹر کے گھر چلے آئیے فوراں ضروری بات تو اس سے جب میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ جو ون آئی گرٹ جنرل اور لیڈر موشہ دیان کہ وہ بیٹھے اس کے بہنے بات دے وہ سکھا کے پرائم میسٹر ساتھ ان کو انوائٹ کرنے سے پہلے کچھ سے بھی تو بات کر لی ہوتی وہ کہنے لگے کہ اٹل جنرل کیا کہو حقیقت یہ تھی کہ اس کو انوائٹ کر آئے تھے موشہ دیان اپنے نیجی اور ساتھ جنک جیون میں دیسائی جتنے بھی ویواد آسپت رہے ہوں لیکن انہیں بھارت اور پاکستان کے سروچ ناغرک سممان بھارت رتن اور نشان پاکستان سے سمانت کیا گیا ان کی ایمانداری اور آتم سنیم کو کچھ حلکوں میں پسند کیا گیا لیکن ادھیک تر لوگوں کی نظر میں وہ ایک روڑی وادی شخص تھے جن کے جیون میں راجنیتک لچیلے پن کے لیے بہت کم جگہ تھی ریحان فتل بی بی سی ڈلی